جہیز لینا سراسر غلط ہے تو ہم کر کیا رہے ہیں تم بھی کہہ رہے ہیں غلط یہ بھی کہہ رہے ہیں غلط وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط تو ہم کر کیا رہے ہیں جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ ہم میٹنگ کرتے ہیں ہم میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ کر لو مولے کے سارے لوگ آ گئے کیا ہو رہا ہے جہیز کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے اور پتہ ہے میٹنگوں میں کیا پاس ہوتا ہے میٹنگوں میں کیا پاس ہوتا ہے جس سادی کے اندر لڑکے والے دہیج لیں گے مولانا صاحب اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے مطلب یہ کام بھی مولانا ہی کریں تم کچھ مت کرو تم میٹنگ کرو کرے گا مولوی مولوی اکیلہ کیا کیا کرے مولانا کیا کرے اکیلے جس کے شادی میں اسٹینڈنگ کھانا ہو کھڑے ہو کے کھانا ہو مولوی اس کے شادی میں کھانا کھانے نہیں جائیں جس کیا جہیز لیا جائے مولوی اس کے شادی میں نکاح پڑھانے نہیں جائیں جس کیا برتھٹے منائی جائیں مولوی اس کے گھر کے اندر نہیں جائیں وہ اکیلہ مولوی کس کس سے دشمنی لیتا پھرے تم کیا کرو گے صرف میٹنگ اور کرنے کے کام سب مولوی کرے یہ دہیج ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب اگر میں اپنے کسی بھی بیٹے کی شادی میں ایک بار بھی دہج لے لوں آپ کو پوری چھوٹ ہے آپ میرے بیٹے کا نکاح مت پڑھانا آپ کیوں نہیں کہتے مولانا صاحب اگر میرے گھر میں شادی کے ٹائم دہج آ جائے جہیز آ جائے مولانا صاحب آپ کو چھوٹ ہے آپ نکاح مت پڑھانا یہاں مولوی نے اگر تھوڑی سی بھی ہمت کر دی کہ نہیں پڑھاؤں گا میں نے کہا جا تیرے بیٹے کی شادی میں تُو نے دہج لیا ہے جہیز لیا ہے تو جانتے ہو سب سے پہلے متولی کے پاس پہنچ جائے گا اس امام کو باہر نکالو تھٹی کرو اس کی بہت زبان بڑی ہو گئی ہے بہت باتیں مارنے لگا ہے اور وہی آدمی جس نے میٹنگ بلائی تھی مولوی نے جب منا کر دیا کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے تو چورائے پہ کھڑے ہو کے اسی مولوی کی عزت اچھال لائے اسی مولوی کی پگڑی اچھال لائے اسی مولوی کی بدنامی کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں میٹنگوں کے نام پر یہ ایک بہت ہی سلکتا ہوا موضوع ہے دور حاضر کا میرے بھائیوں آپ کو ڈر نہیں لگتا کبھی کبھی غور کر کے دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا اسی صف میں وہ لڑکیاں بھی کھڑی ہوں گی کہ جہیز جیسی چیز دینے کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس میں نہیں تھی تو ان کو مار دیا گیا یا ان کو انہوں نے خود خود کشی کر لی اللہ رب العالمین کیا کیا مو دکھاؤ گے آج گھروں میں دیکھو سیلینڈر پھٹا بہو مر گئی اسٹوپ پھٹا بہو مر گئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ بہو کیوں مرتی ساس کہاں چلی جاتی ہے ہر ٹائم کچن میں بہو کیوں گسی رہتی ہے ساس کہاں جاتی ہے ظلم کو روکنا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو پہنچا گیا ہے اللہ کے نبی ظالم کی مدد اور مظلوم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس جس کی پورا ظلم ہوا اس کی مدد کر دو لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے پیارے نبی نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لو یہ ظالم کی بھی تو مدد ہے آپ نہیں پکڑ سکتے آپ نہیں روک سکتے کسی اور کا نہیں روک سکتے اپنے گھر کا تو روک سکتے ہو پیارے نبی نے فرمایا جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے تو اس کو ہاتھ سے روکو زبان سے روکو ہاتھ سے روکو یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں تو اس کو برا جانو دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جو برائی کر رہا ہے تم اس برائی کو نہ کرو یہ مطلب نہیں ہے آپ نے ایک بار تو کہہ دیا یہ غلط کام ہے کر آپ بھی وہی رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ دل سے برا جاننے کا تو میرے بھائیو آج ہم نے شادیوں کو کیا سے کیا بنا ڈالا اور اس شادی کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی شادی آج نہیں ہو رہی اس دہیج کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں کتنوں نے اپنی جان دے دی کتنوں نے خودکشی کر لی کتنی اپنی سسرال کے اندر مار دی گئی ہیں صرف اسی دہیج کی وجہ سے